انصافی حد ہو گئی ہے تاریخ میں اس قدر زیادتیہ کبھی ہوئی نہیں ہے جتنی تحریکی انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں عورتیں ہمارے لیڈر اور برکرز جیلوں میں بند ہیں اور ہمیں کارنر میٹنگ تک کرنے کے اجازت نہیں آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی اپنی مخالف ٹیم کی ہاتھ پاؤں ماند کر آپ جیت کا ڈراما کرنا چاہتے ہیں نونی اوصلہ کرو آپ کا تاریخ کا علم دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوتا ہے ہم تو جنرل مشرف کے مارشللہ سے لے کر اب تک کئی مشکل دور دیکھ چکے ہیں دوہزار دو کا الیکشن ہو یا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن دونوں میں ہمارے ہاتھ پاؤں بندے گئے ہمارے لیڈروں نے بھی جیلیں کٹیں برکرز نے کرمانیاں دیں ہماری باری آئی ہے تو آپ روتے کیوں ہوں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے ہیں کیا وہ یاد نہیں رہے انصافی ہمارے دور میں تو نواشری پر ایک بھی نیا مقدمہ نہیں بنایا گیا وہ اگر جیل میں رہے تو مقدمہ پہلے سے بنے ہوئے تھے دوسرا ہم تو اقتدار میں آئے ہی کرپشن کے خلاف ایجنڈا لے کر تھے اس لیے ہم مجبور تھے ہم نے نہ نیب پر دباؤ ڈالا نہ ایجنسیوں پر بس ہم نے آپ کو این آر او نہیں دیا یہ تو کوئی غلط بات نہیں تھی نونی اور وہ جو خان امریکہ میں تقریر کر کے کہتے تھے کہ میں جیل سے پنکھے بھی اتروا دوں گا یہ انتقام نہیں تو اور کیا تھا وہ جو ہر وقت نفرت سے بھری گالیاں دیتے تھے کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں تھی نون کے ہر لیٹر کو جیل میں ڈالا گیا اور ہر گرفتاری پر پیٹی آئی نے خوشیاں منائی رانہ سناولہ کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں آپ ہی کے دور میں گرفتار کیا گیا آپ کی یاد آشت کمزور کیوں ہے انصافی نواز شریف ہمارے ہی دور میں جیل سے نکال کر باہر بھیجے گئے تھے ہم نے ہی یہ اجازت باقاعدہ کبینہ کے اجلاس میں دی تھی ہمارے دور میں نونی گرفتار تو ہوئے لیکن جب عطالت انہیں رہا کرتی تھی تو ہم آج کی طرح انہیں نئے مقدمات میں گرفتار نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں رہا ہونے دیتے تھے ساد رفیق اور خواجہ آصف کو عدالتوں نے زمانتے دیں ہم نے انہیں رہا کر دیا نئے مقدمات میں گرفتار نہیں کیا نونی نواز شریف کو آپ نے اس خوف سے جل سے نکالا تھا کہ اگر اسے جیل میں کچھ ہو جاتا تو آپ رد عمل کو سنبھال نہیں سکتے تھے اس وقت نواز شریف بہت پاپولر تھے اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف کے باہر نکالنے میں اداروں کا اصل ہاتھ تھا آپ تو اداروں اور ایجنسیوں کے ہاتھوں میں مہرہ تھے آپ تو خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے انصافی آج کل تو آپ مہرے بنے ہوئے ہیں ہمیں لادلہ ہونے کے تانے دیتے تھے آج کل آپ خود لادلے بنے ہوئے ہیں آپ پاپولر تو ہیں نہیں الیکشن تو جیسے تیسے کر کے کروا لیں گے حکومت کیسے چلائیں گے عوام خان کے ساتھ ہے ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے نونی آپ نے پہلے بھی پاشوں اور زہیر الاسلاموں کے ساتھ مل کر ہماری حکومت کے خلاف دھرنے دیئے تھے سازشیں کی تھی پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا لیکن آپ اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں پھر دھرنوں اور حکومت نہ چلنے دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ مقافات عمل کا شکار ہیں آپ نے ماضی میں جو کیا تھا سو آج بھی وہی بھر رہے ہیں انصافی آپ جو کر رہے ہیں کل آپ کو بھی بھرنا پڑے گا ہمیں یقین ہے کہ نہ آپ سے حکومت سمجھنی ہے اور نہ معیشت آپ کی حکومت سال دو سال چلے گی پھر ہماری ہی باری آئے گی لوگوں کی اکثریت خان کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں نونی ہم ہمیشہ کارکردگی دکھاتے ہیں ہم نے ایکانومی لیبرلائز کی موٹر ویز بنائی بجلی کے کارکردگی دکھائے لوڈ شیڈنگ ختم کی ڈالر کو سو روپے پر باندھ کر رکھا اگر ملک کو چلانا ہے ہماری حکومت قائم رکھنا ہوگی ہمیں جتنا بھی وقت ملا ہم کام کر کے دکھائیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کارکردگی دکھائی انصافی ہم نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ کا انقلابی قدم اٹھایا لنگر خانے کھولے اور بہترین گورننس دی عمران خان کا کوئی ایک بھی مالی سکنڈل نہیں بنا اس نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیا نونی ملک بھرکو بزدار اور محمود خان کی گورننس کا پتہ ہے ملک کے سب سے بڑے صوبے کو جس طرح فراغوگی کے ذریعے چلایا جاتا تھا ہسپتالوں کے مزے کرا دیئے اور ملکی خزانے خالی کرا دیئے باقی رہی عمران خان کی بات تو کیا توشہ خانہ کا معاملہ مالی سکنڈل نہیں ہے انصافی تحریک انصاف کی حکومت نے مہنگائی کو سنبھالا ہوا تھا ہم نے پٹرول سستہ کر دیا تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا ہمارا دور سنہری تھا معیشت میں خرابی سولہ ماہ میں رہنے والی شباز حکومت نے کی ڈار صاحب نے معیشت خراب کر کے رکھ دی نونی حقائق اس کے بلکل الٹ ہیں مقتدرہ نے خان حکومت کو رخصتی اس لیے کیا کہ انہیں یہ سمجھا گئی تھی کہ خان حکومت معاشی کشتی کو ڈبو دے گی جنرل باجوہ تحریک عدم اعتماد کے آنے سے چھے ماہ پہلے سے یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان کو اقتدار میں لاکر ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کا مدعوہ کر کے جائیں انصافی گویا آم مان رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اٹھایا اسی لیے تو خان صاحب اسے میر جعفر کہتے تھے نونی مگر یاد رکھو اسی جنرل باجوہ نے خان کو بچائے رکھا جس روز تک جنرل باجوہ بائی اختیار رہا اس وقت تک خان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا جنرل باجوہ اندر سے خان کو پسند کرتا تھا وہی اسے لائیا تھا مگر اس نے خراب گورننس اور خراب معیشت کی وجہ سے ان سے اپنی پسندید کی چھوڑ دی جب تک فوجی کمان تبدیل نہیں ہوئی عمران خان چڑھتا رہا نہ اس کی گرفتاری ہوئی اور نہ اس پر کوئی قدگن لگی اس بے مہابہ آزادی سیبس کو ایسا لگا کہ مقتدرہ کمزور ہے اور اس کی پارٹی مضبوط یہی وہ غلط تجزیہ تھا جس نے نو مئی کا واقعہ کروایا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عوام کا سمندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ اس بار مقتدرہ کی طاقت سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اس لئے مقتدرہ بھی اس طوفان میں بہ جائے گی صافی عوام کا سمندر ہمارے ساتھ تھا اور اب بھی ہے ہمیں موقع ملے تو ہم اب بھی جیت کر دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے ہمیں نو مئی کے واقعے کی طرف دھکھیلہ گیا ہے وگرنہ ہم نے تو کبھی گملہ تک نہیں توڑا تھا ہم سازش کا شکار ہوئے ہم نے تو مقتدرہ سے کبھی لڑائی نہیں کی پتہ نہیں کیوں ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جونی آپ اتنے بھی معصوم نہیں ہیں آپ نے نو مئی کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی اس پلان کا مقصد مقتدرہ کے اندر اور ملک بھر میں بغاوت تھی اس میں جج اور جنیل سب شامل تھے بغاوت ناکام ہو تو یہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہو رہا ہے